سو پراپر کمپلیٹ کائلو مائکرون کب بنتا ہے کہ جب وہ انٹسٹائن سے نیسن کائلو مائکرون ریلیز ہوا اور اس میں جب ایپو لائپو پروٹین ای اور سی ایڈ ہو گئے تو وہ کمپلیٹ کائلو مائکرون بن گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایپو لائپو پروٹین ای اور ایپو لائپو پروٹین سی یہ آئے کدھر سے سو ان کا ریزر وائر ہوتا ہے ایچ ڈی ایل اپو لائپو پروٹین سی اور اپو سی ٹو which is necessary for the activation of لائپو پروٹین لائپاس the enzyme that degrades the triacyl glycerol contained in the کائلو مائکرون the source of these اپو لائپو پروٹین is the circulating ڈی ایل تو یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اپو لائپو پروٹین ای اور سی جو کائلو مائکرون میں ایڈ ہو کہ اس کو کمپلیٹ کائلو مائکرون بنا رہے ہیں وہ ڈی ایل سے آتے ہیں لیکن یہاں اس نے یہ بھی بات بتائی کہ اپو سی ٹو کا کیا کام ہے اپو سی ٹو لائپو پروٹین کا یہ کام ہے کہ جب آپ کا کائلو مائکرون پیریفرل ٹیشو میں جائے گا تو وہاں جا کے یہ ایک انزائیم ہوتا ہے پیریفرل ٹیشو کے اندر لائپو پروٹین لائپیز اس کو ایکٹیویٹ کرے گا اور پھر وہ لائپو پروٹین لائپیز نے کیا کام کرنا ہے لائپیز ہے نا لائپ ایز تو اس نے لپیڈ کو بریکڈاؤن کرنا ہے جو کائلو مائکرون میں پریزنٹ ہے اور اس لپیڈ کو بریکڈاؤن کر کے پریفتی acids اور گلیسرول generate کر دینا ہے اور پھر وہ فتی acids will be used up by the peripheral tissues like adipose tissue or muscle it depends so this is the key role of apple c2 so یہی بات یہ پوری سیڈ کی بات میں آپ کو بتا چکی ہوں بھی so the degradation of triacyl glycerol by لائپو پروٹین لائپیز لائپو پروٹین لائپیز in an extracellular enzyme extracellular enzyme ہے مطلب کہ یہ بلیڈ میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ extra جو tissues tissues کے باہر جو extracellular environment ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے so لائپو پروٹین لائپیز in extracellular enzyme predominantly those of aripose tissue cardiac and muscle cells so لائپو پروٹین لائپیز activated by epoc2 present on لائپو پروٹین particles such as chylomicron hydrolyzes the triacyl glycerol contained in these particles to yield fatty acids and glycerol ٹھیک ہو گیا so the fatty acids are stored by adipose tissue اور used for energy اب یہ اس نے fatty acid muscle نہیں use کرنے یا adipose tissue نہ store کرنے اس پہ depend کرتے ہیں اور جو glycerol generate ہو گیا lipid کے breakdown سے وہ liver use کر لے گا for you know different functions like lipid synthesis glycolysis اور gluco neogenesis اب یہ diagram بڑے گوھر سے دیکھنے گوھر سے اور میری باتوں کو سننا ہے number one پہ آپ کو نظر آ رہا ہے small intestine small intestine نے آپ کا بنائے ہے nascent یا newly born chylomicron جس کے اندر TAG triacid glycerol کا level زیادہ ہے that is why it is a chylomicron اور اس کے اوپر ایک apple lipoprotein لگی ہوئی ہے apple b48 یہ ایک نئی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں apple b48 وہ apple lipoprotein ہے جو intestine خود chylomicron کے اوپر لگا کے اس کو circulation میں بھیج دیتا ہے پھر جب number 2 circulation میں آپ nascent chylomicron آ گیا جس کے اوپر already apple b48 لگا ہوا تھا اس کے اوپر HDL نے transfer کر دیا آپ کے apple c2 اور apple e number 2 میں apple c2 اور apple e are transferred from hdl to the nascent chylomicron اور جب nascent chylomicron پہ apple c2 اور apple e لگ گئے تو وہ proper complete chylomicron بن گیا جس کے اندر triacyl glisterol کا level سب سے زیادہ ہے اس کے اوپر 3 apple lipoproteins لگے ہوئے ہیں apple c2 اور apple e already آپ hdl سے ملائے اور apple b48 intestine نے لگا کے بھیجا تھا اب یہ complete chylomicron capillaries میں چلا گیا capillaries مطلب circulation جب یہ circulation میں چلا گیا تو یہ گیا ڈیپوز ٹیشو کے پاس یا کسی بھی پیریفرل ٹیشو کے پاس وہاں پہ پیریفرل ٹیشو میں پڑا ہوا تھا آپ کا enzyme lipoprotein lipase اس lipoprotein lipase نے کیا کیا کہ جو lipid particles تھے lipoprotein میں ان کو degrade extracellular lipoprotein lipase which is activated by the apoc2 already present on the kylomicron degrades tricyl gisteride in the cellular matrix تو اگر kylomicron کے اوپر apoc2 نہیں لگا ہوگا تو lipoprotein lipase اس پہ کبھی بھی act نہیں کر سکتی کیونکہ lipoprotein lipase کو act کرنے کے لیے apoc2 کا ہونا بہت ضروری ہے تو جب lipoprotein lipase نے free fatty acids اور glycerol میں degrade کر دیا ان lipid particles جو kylomicron میں موجود تھے تو free fatty acids addibos tissue نے use کر لیا glycerol release ہو گیا بلیڈ میں اور اس کو liver نے use کر لیا اس کے بعد جب یہ kylomicron use up ہو گیا اور جب یہ واپس آیا بلڈ میں تو apoc2 جو apoprotein تھی وہ HDL کی طرف واپس چلی گئی اور kylomicron کا remanent لیا گیا اب kylomicron کا remanent دیکھیں اس remanent کی اندر triacil glisteroides کا level سب سے کم ہے اور اس میں سب سے ادھا level آپ کا cholesterol esters کا ہے تو اس کا size بھی چھوٹا ہو گیا اور اس میں اس triacil glisteroides بھی ختم ہو گئے اور یہ kylomicron remanent واپس جائے گا liver کی طرف اور liver میں جا کے liver اس کو endocytose کر لے گا اب ہم بات کریں کہ اپو ای کا فنکشن کیا تھا ہم نے بات کی تھے شروع میں اپو لائپو برٹین کے دو بیسک فنکشن کیا تھے ایک ان کا کام تھا کہ یہ انزائیمز کو ایک کرتے ہیں تو ایک تو ہم نے اگزامپل پڑھ لی اپو سی ٹو کی اپو سی ٹو لائپرو برٹین لائپیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے پیریفرل ٹیشوز میں تو اپو ای کا کیا کام ہے اپو ای ایکٹ ای لائیگن وچ ایکٹیویٹ لیور receptors for the chylomicron remnants اور پھر یہ chylomicron remnants are taken up by the liver so chylomicron so number 5 پہ آپ دیکھیں کہ cholesterol ester rich chylomicron remnants bind through apo to the specific receptors on the liver where they are endocytosed and taken up by the liver so look at this diagram very carefully and I will include this in the summary that I'll make now we'll talk about the metabolism of VLDL VLDLs are produced in the lipid very low density lipoproteins آپ کا liver بناتا ہے یاد رکھیے chylomicrons are made by the small intestine VLDL are made by the liver and VLDL are composed predominantly of endogenous triacyl glycerol وہ triacyl glycerol جو آپ کے body خود بناتی ہے chylomicron میں exogenous triacyl glycerol تھے exogenous سے مراد کہ جو آپ diet میں لوگ ہیں so composed predominantly of endogenous triacyl glycerol approximately 60% سب 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 زیادہ جو چیز ہوتی ہے very low density lipoproteins میں وہ ہوتے ہیں triacyl glycerol and their function is to carry triacyl glycerol from the lipid carry this lipid from the liver to the peripheral tissue so VLDL کا کیا کام تھا جو ہم نے پہلے بھی بات کی اس کا کام تھا export کرنا triacyl glycerol from the liver to the peripheral tissues there the triacyl glycerol is degraded by lipoprotein lipase as discussed for chylomicrons جس طرح triacyl glycerol particles degrade ہو رہے تھے extra cellular tissue میں chylomicrons کی so VLDL are secreted directly into the blood by the liver as nascent VLDL particles containing apo b 100 اب apo b 100 کیا چیز ہے جیسے ہم نے chylomicron metabolism میں بات کی کہ nascent chylomicron ہوتا تو اس پہ small intestine already apo b 48 لگا کے اس کو بھیج دی ہے تو اس طرح جب liver VLDL بناتا پہ apo b 100 جو کے ایک apo lipoprotein ہے اس کو already nascent VLDL پہ لگا کے باہر بیجتا ہے جب یہ nascent VLDL مطلب newly born VLDL circulation میں آتا ہے تو اس کے اوپر apo c2 اور apo e add ہو جاتے ہیں from the circulating HDL just like chylomicron اس nascent VLDL کے اوپر apo c2 اور apo e آکے لگ جاتے ہیں from the circulating HDL اور پھر یہ complete VLDL یا very low density lipoprotein بن جاتا ہے as 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 chylomicrons apo c2 is required for activation of lipoprotein lipase تو apo c2 کا وہی کام رہے گا کہ اس نے lipoprotein lipase کو activate کرنا ہے تو وہی diagram پھر سے آگی اس کو پیس اور سے دیکھیں نمبر جسے کہتے ہیں نمبر ون کے اوپر liver secretes nascent endogenously synthesized TAG rich VLDL particles تو liver نے کیا کرنا ہے nascent یا newly born VLDL particles کو release کرنا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں already apo b 100 liver لگا کے بھیجتا ہے ٹھیک ہے پھر جب یہ circulation میں nascent VLDL release ہو جاتا ہے VLDL کے اندر tricyliceride یا tricyliceride کا level سب سے زیادہ ہوتا ہے تو جب یہ nascent VLDL release ہو گیا circulation میں تو اس کے اوپر apo c2 اور apo e آکے لگیں گے from the circulating hdl اور پھر یہ complete VLDL بن جائے گا اور پھر آگے کی story وہ ہی ہے ڈیشو میں فور ایڈیپوز ٹیشو میں تو وہاں کے لائپروپرٹین لائپیز نے جو لپٹ پارٹیکلز تھے VLDL میں ان کو ڈیگریٹ کیا فیٹی ایسیڈ اور گلیسٹرول جنریٹ ہوئے یہ فیٹی ایسیڈ ایڈیپوز ٹیشو نے یوز اپ کر لیا اور گلیسٹرول ریلیز ہو گیا بلڈ میں اور وہ یوز اپ کر لیا لیور نے تو یہاں تک کہانی وہ ہی تھی جو کائلو میکرون میں تھی اس کے بعد جب VLDL میں سے ٹرائیس سائل گلیسٹرول کے پارٹیکلز یوز اپ ہو گئے تو وہ کنورٹ ہو گیا انٹرمیڈیٹ دینسٹی لائپرو پروٹین میں انٹرمیڈیٹ دینسٹی وہ کیوں ہو گیا کیونکہ اس میں ٹرائیس سائل گلیسٹرول کا لیول کم ہو گیا اور کلیسٹرول کا لیول بڑھ گیا تو اس کی دینسٹی انٹرمیڈیٹ ہو گئی تو انٹرمیڈیٹ دینسٹی لائپرو پروٹین جیسے ہم نے پہلے بات کی ٹائپ آف لائپرو پروٹین میں آپ کے پیریفرل ٹیشوز تو وہ پھر آپ کا VLDL IDL میں کنورٹ ہو جاتا ہے انٹرمیڈیٹ دینسٹی لائپرو پروٹین تو جب یہ انٹرمیڈیٹ دینسٹی لائپرو پروٹین دوبارہ سرکولیشن میں ریلیز ہوتا ہے تو اس کا اپو سی ٹو یا اپو ای HDL کو ریٹرن ہو جائے اور اور پھر یہ LDL میں کنورٹ ہو جائے گا LDL وہ لائپرو پروٹین تھی جس میں کلیسٹرول کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے LDL کا کام ہوتا ہے لیور سے کلیسٹرول کو پیریفرل ٹیشوز تک پہنچانا تو یہاں پہ گیم ڈالتا LDL LDL میں سے آپ کے سارے سارے ٹیسٹرول پارٹیکلز آپ کے پیریفرل ٹیشوز نے یوز کر لیا تو اس میں رہ گیا کون سے لیپیڈ کمپوننٹ کلیسٹرول کیونکہ لائپرو پروٹین لائپیس کلیسٹرول کو ڈیگریٹ نہیں کرتی ہے تو جب آپ کے پیریفرل ٹیشوز نے VLDL میں سارے ٹیسٹرول کو کھا لیا تو پھر سرکولیشن میں ریلیز ہو گیا آپ کا انٹرمیڈی دنسی لائپرو پروٹین یا تو لیور میں واپس جاتا ہے یا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے LDL میں سب سے زیادہ آپ کے کلیسٹرول کے پارٹیکلز ہیں کیونکہ ٹیسٹرول آپ کے پیریفرل ٹیسٹرول پہلے ہی یوز کر چکی ہیں تو اب اس LDL میں رہ گئے آپ کے پاس کلیسٹرول کے ایسٹر سب سے زیادہ اب یہ LDL یا تو ایکسٹرہ ہپاتک ٹیسٹرول کو یہ کلیسٹرول پروائیڈ کر دے گا LDL بائنڈ تو سپیسیفک ریسپٹرز ایکسٹرہ ہپاتک ٹیسیوز اور on the liver where they endocytose تو LDL کیا کام تھا to export کلیسٹرول from the liver to the پیر فیل ٹیسیوز تو LDL بنتا ہی ایسے ہے کہ VLDL is converted to IDL جب اس میں کلیسٹرول ہی رہ گیا اور جب کلیسٹرول اس میں ہی رہ گیا تو وہ بن گیا LDL اور پھر یہ LDL use کر لیا آپ کے extra hepatic tissues نے وہاں اسے کلیسٹرول لے لیا تو یا تو یہ LDL آپ کے extra hepatic tissues use کر لیں گے like muscles اور aeropos tissue یا یہ LDL واپس آپ کا liver ان کو endocytose کر لے گا